نمشکر دوستو میں ہوں پلکت مہان سنگلہ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں دوستو آج ہم اس وشے میں بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ برا کرنے والا کیا واقعی میں ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے یا ہمارے کرموں کی سزا ہمیں مل رہی ہے اس کے قارم ان دونوں میں سے کس بات پہ ہم یقین کریں دوستو دونوں ہی باتیں اپنے آپ میں صحیح ہیں سارتھک ہیں اور اس دنیا میں اس کلیوگ میں اور آج کی ہی یقی بات کیا کریں جب سے یہ سوشتی چلی ہے ہم نے اپنے بھگوانوں کے وشے میں بھی پڑا ان کی لیلاؤں کے وشے میں بڑا کہ کس طریقے سے درطی پہ لوگ آئے درطی پہ رہے جیون بیتا ہم نے ہر طریقے کی سبھیتاؤں کے وشے میں بڑا اور ہر چاہے دھرم کو اٹھا لو چاہے سبھیتا کو اٹھا لو چاہے رہنسائن کو لے لو کسی بھی بات کو آپ لے لو کسی بھی انسان کی چاہے آپ جون کو لے لو چاہے آپ جانور کی یونی کے وشے میں بات کر لو اس جنم میں ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوتا ہے اور ہر انسان کہیں نہ کہیں یہی سوچتا ہے کہ میرے ساتھ اس نے برا کیا تو میں اس کے ساتھ برا کروں کوئی بھی انسان اس بات کو نہیں سوچتا کہ کیا تمہارے کیے وے کرم دوارہ یہ پرتکریہ پیدا ہوئی کیا تم نے پہلے برا کیا تھا تو سامنے والے نے تمہارے ساتھ برا کیا ایسا کوئی نہیں سوچتا ہر بندہ آپ نے آپ کو صحیح ٹھہراتا ہے ہر بندہ آپ کو ایک یوں کیلی جیس سرٹیفکیٹ دیتا ہے اس بات کا کہ میں صحیح ہوں دوسرا غلط ہے اور یہ ہیومن نیچر اتنا زیادہ مطلب ہی ہے کہ ہم ایک منٹ بھی اپنے بھیتر جاک کے اپنی گلتی کا احساس نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ کیا ہم نے سامنے والے کو مجبور کیا برا بننے کے لئے کیا ہماری اس گلتی کے قارن سامنے والے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا کیا ہمارے خود کے برے کرم کے قارن ہم نے سامنے والے کو بھی مش کیا اب اس میں اگر ہم پریزنٹ کے اس جیون کے کرموں کی بات کریں تو ہم میکسیم طور پر کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے اسی جنم کے کرم ہیں اسی جنم کے سامنے والے کے کرم ہیں اور آگا پیچھا پاسٹ لائف اور آگے کی نیکسٹ لائف نیکسٹ برث جو ہوگا اس کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے ہم اسی ورطمان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ورطمان میں ہمارے ساتھ کیا ہوا اسی ورطمان زندگی کے پاسٹ کے بارے میں تو سوچیں گے اسی ورطمان زندگی کے فیوچر کے بارے میں تو سوچیں گے پر اس کمپلیٹ لائف اس پورے جیون کے سے پہلے جو ہمارا جیون رہا ہے اس وشے میں نہیں سوچیں گے اور نہ ہی ہم سوچیں گے اس وشے میں کہ ہمارے اس کمپلیٹ لائف کے تو ہماری یہی غلط مان سکتا کہ اپنی past life کے بارے میں نہ سوچنا past life کے ساتھ ساتھ future rebirth کے بارے میں نہ سوچنا اور present life کے بارے میں سوچنا present life میں ہم کیا سوچ رہے ہیں صرف کہ ہاں past میں اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا future میں ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے revenge کو پال رہے ہیں بےوکفیاں کر رہے ہیں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پچھلے جنم کے برے کرموں کے کارن ہمیں اس جنم میں سزا مل رہی ہوتی ہے ہمارا پرارت قدرت اس طریقے سے رچ دیتی ہے کہ ہمیں بینا دوش کی دوشی ٹھہرائی جاتا ہے بینا گلتی کہ ہمیں سزا ملتی ہے اب کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اگر وہ کسی بھی طریقے سے بھیمار ہے یا اس میں کوئی بوڈی میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی اور اس کو دکھت ہے تو پیدا ہوئے بچے نے کیا برا کرم کیا ہوگا آپ سوچیں کہ جو اس کو ایک دم سے اتنی پڑتار نہ ملی کچھ نہ کچھ تو برا اس نے اپنی پاسٹ لائف میں کیا ہوگا پہلے کی جنم میں کیا ہوگا جو اس کا پرارد ہی درد سے پریشانیوں سے شروع ہوا اگر میں آپ سے اپنی زندگی کی بات کروں میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے وشے میں بتایا ہوا ہے کہ ایک کاتل ڈاکٹر نہیں تھی جو میرے پر ریسرچ کرنا چاہتی تھی جب میں پیدا ہوا تھا کہ میری مدر کیڈنی پیشنٹ رہی ہے کہ کیڈنی پیشنٹ کا بچہ کیسا ہوتا ہے اس نے دنیا بر کی ریسرچ میرے پر کری پیدا ہوئے بچے پر ایک کلو نو سو گرام میرا وزن تھا اس کو گھٹاتے گھٹاتے وہ ایک جو ہے کہ یوں کہہ لیجے آٹھ سو گرام اس نے وزن میرا گھٹا دیا تھا دنیا بر کی میرے پر ایکسپیریمنٹس کر کے جگہ جگہ کٹے مارے جگہ جگہ نلیاں گھسائیں جی بھر کے پڑھتار نہ کریں تو کہیں نہ کہیں میری بھی ہو سکتا ہے کوئی پاسٹ لائف کا برا کرب رہا ہو کہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی میں نے اتنا درد بھوگا اتنی یاتنا بھوگی اب پیدا ہوتے ہی تو میں نے کسی کا کوئی برا کرنی دیا اس کا مدلب کہیں نہ کہیں پاسٹ لائف میں کسی نہ کسی جنب میں تو مجھ سے کوئی گلتی ہوئی ہے جو پیدا ہوتے ہی میرے کو ایسی بری ڈاکٹر نہیں ملی ایک منٹ کے لئے میں مان لوں کہ چلو میں نے نہیں کیا تو اس نے اپنا کرم خراب کر لیا اس نے اپنا پرارم تیار کر لیا اب برا کرم کر کے پاپ کر کے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ اتنی یادنائیں کر کے اس کو جی بھر کے پریشان کر کے صرف اپنی تھیسس کے لئے اپنے سیٹیفکیٹ پانے کے لئے کہ اور یہاں تک وہ تو مارنے پر اتار ہو تھی کہ بچہ ہمیں دے دو اپنی تھیسس کے لئے تو یا تو میں اس عورت کو ظالم ٹھہرا ہوں یا میں سمجھوں کہ ہاں میرے کسی برے کرم تھے جو میرے کو یہ آتنا جھیلنی پڑی اس کی کوئی گلتی نہیں آدمی کب تک کہاں تک بدلہ لے گا کہاں تک کس کس سے بدلہ لوگ ہیں کتنا لوگ ہیں آپ سے بھی ہزاروں گلتیاں ہوتی ہیں ہم سے اپنے جیون میں ہزاروں مستیک ہو جاتی ہیں تو کیا ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بدلہ لو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ماف کر دو ہم سے گلتی ہوئے ہم تو انسان ہیں پر جب دوسری کی باری آتی ہے تو ہم ریونج فل ہو جاتے ہیں بدلے کی بھاونہ رکھتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کا برا کرنا ہے یہ کرنا ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اگر ہم اپنی پاسٹ لائف کی کرموں کا سزا بھوگ رہے ہیں تو ہم نے تو چلو دکھ سیکے اس سزا بھوگ لی اب آگے ہم ریونج فل بھاونہ رکھے اگر اس کا برا کرنے چل رہے ہیں تو ہم ایک نئے پاپ کرم کو ارجت کر رہے ہیں جس کا پرارد ہمیں ہی چکانا ہے تو اس بات کو سمجھئے کہ پچھلے جنموں کے برے کرموں کا پرارد بھی ہم اس جنم میں بھوگتے ہیں کہ ہمیں اچانک سے دکھ بھوگنے پڑتے ہیں اچانک سے ہمارے جیون میں بیماری آجاتی ہے اچانک سے دکھتے آجاتی ہیں اور اسی جنم میں دوسرے لوگوں کے دوارہ ارجت کیے ہوئے نئے برے کرموں کا پرارد بھی ہم فلال کے لئے بھوگتے ہیں سامنے والے نے ہم پر اٹیک کیا بری بھاونہ سے اور یہ فریش کرم ہے ہم نے اس کا کوئی برا نہیں کیا پر اس نے ایک نیا پاپ کرم ارجت کیا تو اس کا پرارد جو وہ بھوگے گا تو وہ اس طرح بھوگے گا جس طرح ہم بھوگ رہے ہیں جیسے آج اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہم نے کسی کا کیا بھگاڑا تھا جو ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہم نے کسی کا کیا بھگاڑا تھا جو ہمارے پر اس نے ٹوٹکا کیا تو کیوں ہمارے رشتہ دار نے ہمارے پر ٹوٹکا کیا کیوں ہمارے فوفا نے ہم پر ٹوٹکا کیا کیوں ہماری بھوا نے کیا کیوں چاچا نے کیا کیوں ہماری چاچی نے کیا کیوں مامی نے کیا کہتے ہیں نا لوگ اپنے رشتہ داروں کے لئے جب ان پر ٹوٹکا ہو جاتا ہے لوگوں پر زندگی برباد انہی شروع جاتی ہے ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا تو اس سامنے والے نے جس نے اگر اس نے فریش کرم کیا ہے فریش پاپ کرم ارجت کیا ہے آپ کا برا کر کے اور آپ انہوں سنٹ ہو تب اس کے ساتھ بھی اسی بھانتی ہوگا کہ وہ بھی اس سچویشن میں ڈالا جائے گا انسان ٹوٹکا کرنے والا کہ وہ بھی یہ کہے گا کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا ابھی تو اس کو پتا ہے اس نے کس کس کا بگاڑ رکھا ہے پر عیشور سزا کیسے دیتا ہے پر عربد ٹٹ فور ٹٹ آئی فور نائی ہوتا ہے قدرت میں تو اگر اس کو اس جنب میں سزا نہیں ملی تو ہو سکتا ہے اس کی جو نیکس لائف ہوگی اس کے اندر پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اسے پریشانیاں چھلنی پڑے یا ایسے گھر میں وہ پیدا ہو جائے آپ کا چاچا یا اگر چاچا ٹوٹکے کرتا ہے ایسے گھر میں پیدا ہو جائے جہاں شروع سے ہی مار پیٹ ہو رہی ہے شروع سے ہی یاتنا ہے بھوکا رکھا گیا جگگی جھوپڑی میں پیدا ہو جائے جی بھر کے پڑتارنا ہے ایسی جگہ پیدا ہو جائے کوئی ایسا گینگ مل جائے ہاتھ پر توڑ دے بھیک مانگوا ہے تو وہ یہی سوال کرے گا میں نہیں کسی کا کیا بگاڑا تھا جو میرے ساتھ ایسا ہوا کوئی بھی situation ہو سکتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی situation ہوگی it can be x y z ہو سکتا ہے کرم اتنے برے ہو جائے کہ پشو بن کے پیدا ہو پیدا ہوتے ہی لوگ پتھر مار رہے ہیں کتہ ہوتا ہے بھوکا بیچارہ ڈول رہا ہوتا ہے لوگ پتھر مارتے ہیں روٹی بھی نہیں دیتے ہیں پانی بھی نہیں دیتے ہیں لات مارتے ہیں تو وہ اس کی آتما بھی کہتی ہوگی نا میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے اب وہ آتما اس کتے کی یونی میں کیوں آئی اچھ تو برا کیا ہوگا یا یوں ہی موج مستی کے لئے کوئی کتے میں چلا گیا کوئی بلی میں کوئی انسان میں اگر وہ یونیاں اتنی اچھی ہوتی تو لوگ کیوں اس بات کو کرتے کہ مانو یونی سب سے شرشت ہے سب سے اچھی ہے تو آتما جب تک اس ستھیتی میں نہیں آ جاتی کہ وہ یہ کہے کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے وہ اس ستھی میں پاپی سے پاپی کو لے آتے ہیں بھگوان قدرت یہی کہتی ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا اس کی گلتی نہیں تھی یا کسی کی تھوڑی گلتی تھی آپ نے اس کے ساتھ اتنا زیادہ برا کر دیا اس کے ساتھ ساتھ اس کے پریوار کے ساتھ برا کر دیا اب اب آپ کو ایسی ستھی میں ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہ سوال کرو کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا آپ اس اس میں مت رہیے کہ نہیں ہم ہی اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اس کا برا ہوتے ہوئے اگر ایسا آپ دیکھو گے تو آپ اپنی آتما کو ایک ملینتہ کی طرف لے جا رہے ہو کہ نہیں مجھے تو دیکھنا ہے اس کے ساتھ برا ہو مجھے خوش ہوگا نہیں آپ ایک آتما تھے آپ اس دھرتی پہ آیا آپ کو مانوشیر پردان ہوا اپنی طرف سے پر آس سے آپ نے اچھے سے اچھے کرم کیے کسی نے آپ کے ساتھ برا کی اپنا پر آگا درچ لیا اس کے ساتھ برا ہونا مجھچت ہے ہی ہے اگر آپ نے برا کیا تھا اور وہ آپ کو سزا دے رہا ہے وہ نمیت بن رہا ہے آپ کو سزا دینے مالا تو چلو آپ نے سزا بھوگی دنیا میں اپنی کسی پچھلے جنم کی بھوگ کر آپ چلے گئے آگے کا کھاتا تو کلیر ہوا اور ایک منٹ کے لئے آپ کی کوئی گلتی نہیں تھی تو اس نے اپنے لئے ایک نیا کھاتا create کر لیا برے کرموں کا اب اس کو سزا جب ملے گی اس کے پرارد کی حساب سے ہی ملے گی آپ کے کہنے باتر سے نہیں ملے گی کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہو آپ کو اپنے اندر وہ آتمک سنتوشتی نہیں لانی ہے کہ مجھے دوسرے کا دکھ دیکھ کے خوشی مل رہی ہے ویسی پرورتی شیطانی پرورتی ہوتی ہے نیگٹیو سولز کی پرورتی ہوتی ہے کہ دوسرا یاتنہ میں پریشان ہے دکھی ہے تو آپ کو خوشی ہو لی ہے ہاں اچھا ہوا میرے ساتھ کیا تھا تیرے ساتھ ہوا کتنا مجھا آ رہا ہے ایسی جو بھاونا رکھو گے تو یہ آپ کو نیگٹیو بنائے گی آپ کی سول کو نیگٹیو بنائے گی ویوشتہ پورن آپ کو پریتیونی کی طرف ڈھکی لے گی کیونکہ یہ ایسی بھاونا پریتوں کی ہوتی ہے گندی آتماؤں کی ہوتی ہے آپ کا لکشے سے فیک ہونا چاہیے کہ میں نے اس دھرتی پر اچھے کرم کرنے ہیں اور زیادہ سے زیادہ برے لوگوں سے دور رہنا ہے تاکہ میری آتما پویتر رہے اور انتر میں میں ایشور کو پھراب کر سکوں کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے ایشور اپنے آپ اس کو دیکھے گا اپنے آپ سزا دے گا مجھے اپنا صحیح مارک نہیں چھوڑنا اور کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے جس نے آپ کے ساتھ برا کیا تو خوشی مند کبھی بھی بناو بس اس بات کا مند میں سنتوش کرو کہ ہاں میں بھی اگر برا کروں گا تو میرے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے تو قدرت سے ڈرو اس بات کو دیکھ کے اور قدرت کا اس بات کو دیکھ کے وہ کہو کہ ہاں قدرت کسی کو نہیں مکشتی تمہارے ساتھ کسی نے برا کیا اور قدرت نے اس کے ساتھ کر دیا تو اس میں خوشی بنانے والی بات نہیں ہے راجی ہونے والی بات نہیں ہے اس بات کا سبق لینے والی بات ہے کہ قدرت کسی کو نہیں مکشتی بڑے سے بڑے کو نہیں چھوٹے سے چھوٹے کو نہیں جانور کو نہیں انسان کو نہیں کوئی بہت بڑی اس پر بیٹھا ہوگا سیٹ پر اسے بھی نہیں کوئی جمین پر بیٹھا ہوگا اسے بھی نہیں قدرت کے آگے اشور کے آگے سب سیم ہے تو آپ اس کنفیشن میں مت پڑو کہ ہمیں یہی پتہ لگانا ہے کہ ہمارے برے کرم تھے یا اس کے برے کرم تھے یہ کوئی نہیں پتہ لگا سکتا کوئی بھی نہیں میکسیم ٹائم پہ ہمارے اس جنم کے بھی برے کرم ہوتے ہیں میکسیم ٹائم پہ جب ایسی ستھیاں ہوتی ہیں کہ ہم پوری طرح اس بات کا احساس کرتے کہ ہماری گلتی نہیں ہے تو ہمارے کہی نہ کہی پاس لائف کی برے کرموں کے بھی پرارب دوتے ہیں تو پرارب دونوں چلیں گے پاس لائف کے بھی اسی کو ڈیسٹینی اور قسمت کہہ دیتے ہیں مہنت تو مزدور بھی کرتا ہے پر اس کو ملتے ہوئی دھیاڑی کے پیسے ہی اور کوئی آدمی ہے مہنت کرتا نہیں ہے اور کہیں کہیں پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں نا ہمیں تو گڑھا کھوڈنا ہے تب ہی ہمیں پانی ملے گا اور کوئی ہے کہ ریت میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا نکل رہا ہے اس کے لئے تو کیوں ہے قسمت میں انتر کرموں کے پراربد میں انتر ہے ایک کے کرم کہیں نا کہیں بہت ہی خراب رہے ہیں جو وہ بہت زیادہ مہنت کرتا ہے تو چھوٹی سی بریٹ ملتی ہے اور ایک ہے اس کے کرم اتنے اچھے رہے ہیں کہ وہ مریت میں بھی ہاتھ ڈال رہا ہے تو سونا نکل رہا ہے تو وہی کرموں کا وہ ہے اسی بات سے سیکھ لو اپنے سامنے ایشو نے پرتکش آپ کو دکھایا ہے کہ ایک آدمی تو اتنا بڑا ہے ایک آدمی چھوٹی سی کھولی میں رہ رہا ہے اور ایک آدمی دس دس منجل کے مکان میں رہ رہا ہے ایک آدمی بڑے مہل میں رہ رہا ہے ایک آدمی چھوٹے سی کراہ کے گھر میں رہ رہا ہے سارے انسان سیم ہی ہیں پر کہیں نہ کہیں کسی کو جو بچہ پیدا ہو رہا ہے بہت بڑے گھر میں امیر گھر میں کہتے ہیں bond with a silver spoon چاندی کی چمچ لے کے پیدا ہوئے کہ وہ کوئی نہ اچھے کرم رہے ہوں گے جو وہاں پیدا ہو گیا نہیں تو پیدا ہونے کو سڑک پہ بھی ہو سکتا تھا ہزاروں بچے ہوتے ہیں ہندوستان میں خاص کر تو کہیں نہ کہیں جب اچھے کرموں کے پرارت کے حساب سے ہم کو اسی حساب کی پرستیتیاں ملتی ہیں اچھی ہے بری اچھی فیملی اچھا گھر کھان پین کی موج اسی طریقے سے برے کرموں کے حساب سے بھی ہمیں پرستیتیاں ملتی ہیں کہ برے رشتدار مل گئے ہیں ایسے گھر میں شادی ہو گئی جہاں سارے لوگ برے ہیں سپوز آپ جوانی میں ینگ ایج میں برے کرم کرتی رہیں کسی کو چڑھاتی رہیں کسی کو چھڑھتی رہیں کسی کا مجھا کھڑھاتی رہیں سہیلی کا کسی کو ویسے خراب کرتی نہیں اور آپ کی شادی ایسے گھر میں ہو گئی جہاں آپ کو ہی پریشان کرنے والے سسرال والے پر گئے ہو گیا کرم کا برابط یا آپ نے چلو کسی کا برہ نہیں کیا یا کبھی نہ کبھی ریکال کرو کالیج میں آپ نے کسی کو ستایا ہو کسی کا رشتہ توڑا ہو کسی کو پیٹا ہو کیا پتا اس کی ہائے لگ گئی ہو تو بہت چھوٹے چھوٹے منیوٹ کرم بھی پرارد ارجت کر دیتے ہیں تو آپ یہ گیس کر ہی نہیں سکتے کہ کس کرم کی سزا آپ کو اس وقت مل رہی ہے اسی لئے بار بار کہتا ہو ایک کرم کو دیکھ کر کرو برے کرموں سے بچو جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو یہ جیون ایک ٹیسٹ ہے ایک ایک زام ہے اور اس میں جتنا اچھا کرو گے اتنا ہی آگے کا ریزلٹ آپ کا اچھا آئے گا تو آئے ہوگا آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی تو اسی طرح سنتے رہے پیادے ترہیے سبسکرائب کیجئے چینل کو تاکہ آپ کو پارالوکک اور عدیات میں گنیا کا گیان ملتا رہے اگر آپ کسی بھی نیگٹیوٹی یا بھوٹ پرد بیادہ سے پریشان ہیں کوئی نہ کوئی آپ پہ کالا جادو کرتا ہے کام روک رہا ہے گھر میں منگل کارے نہیں ہو رہے تو آپ میری دھونی مانگائیے سوپر پلائٹنم گھر میں جلائیے ہر کام مانے گا نیگٹیوٹی دھونگی آپ میری دوارہ بھی مطلق کبچ یا لوکٹ بھی دہرن کر سکتے ہیں یہ صدیب آپ کی رکشہ کرے گا آپ کو سمپلی موبائل نمبر 8130331007 پہ وٹس اپ میسیج یہاں کال کرنا ہوگا ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی میں ہوں آپ کا دوست بلکٹ محمد سنگلہ